اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل ویلکم اسلام کا کارمنٹ لکھ لیں پھر ویڈیو دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک بھی کا تیچھے گا ایمبائیڈرڈ ڈریس جو ہیں کڑھائی والے سور جو ہوتے ہیں ان کو سٹیچ کیسے کیا جائے تھوڑا سا بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایک تو پہلے سے ہی ڈریس جو ہے وہ کڑھائی والا ہے تو اس کو تھوڑی بہت ڈیزائننگ ایسی کیا کی جائے کہ وہ ہمارا ڈریس جو ہے بہت خوبصورہ لگے تو آج کا میرا ٹاپک یہ ہی ہے ون بائی ون کر کے آپ کو ساری ڈریسز کی ڈیزائننگ دکھاتی ہوں پہلا ڈریس یہ والا ہے جی اس ڈریس کے اوپر کڑھائی جو ہے وہ اس طرح سے دونوں تریزوں کے اوپر آپ کہہ لیں سینٹر پینل بنا ہوا ہے اور ایک موٹی بنا ہوا ہے اور اوپر نیک جو ہے نا وہ اس طرح سے گلا تھا گلے کی ڈیزائننگ ہم نے یہ کر دی ہے کہ گول گلا کر کے تو یہاں ہم نے ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا ہے یہ چھوٹا سا کٹ ہے چاہیں تو اس پہ بٹن یا کوئی ڈری بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے باٹم کی طرف آجیں گھیرے کی طرف آجیں تو گھیرے کی اوپر یہ فلاورز جو تھے یہ اس طرح سے پٹی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے لیس لگانے سے پہلے یہ کپڑا لگا کے اس پٹی کو یہ اندر کپڑا لگا ہوا ہے اس کپڑے کو پٹی لگا کے اس طرح سے اس کو سلائی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ نیچے کپڑا رکھا اور اس کو سلائی کے ساتھ ساتھ لگا کے یہ سارے فلاورز کی نوکس جو ہیں یہ اس طرح سے نکال کے ان فلاورز کا کٹ ورک کر لیا اور پھر بعد میں یہ لیس رکھ کے اندر رکھ کے یہ ساتھ ہی اس کے یہ لیس لگا دی ہے لیس اس کے ساتھ نہیں تھی اس طرح سے خود سے اٹیش کی ہے اندر والی سائٹ پہ تو یہ خوبصورت سا گھیرے کا ڈیزائن بن گیا اگر ہم سادہ اس کو ویسے ہی یہاں سے فولڈنگ کر دیتے تو اس کا لکھ تھوڑا اور ہوتا لیس لگانے سے کٹ ورک کرنے سے تھوڑا سا لکھ اس کا چینج ہو گیا بیک سائیڈ پہ ہم نے سادہ بلیک پٹی لگا دی ہے چاک کے اوپر سادی ہی پٹی ہے چاک کے اوپر پٹی آپ سردیوں میں کارٹن ہو جائے خدر ہو جائے ضرور لگا لیا کریں اس سے اس کی فنشنگ آتی ہے وہ یہاں سے گول نہیں مڑتا ہے یہ والا اگر آپ پٹی لگائی ہوئی ہوگی تو آپ کا جو بھی کارنر ہوتے ہیں یہ فولڈ نہیں ہوتے ہیں پہنے کے بعد جب ہم لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو اکثر جو ہیں تو انہوں نے وہ فولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی سلیف کے اوپر ہم نے ڈیزائن ہی کی ہے اس طرح سے دو پلیٹس چاہ لیا اور آگے اس طرح سے یہ پائپنگ ہم نے نکال کے پٹیاں تو اس طرح سے یہ چیک بنایا ہے یہ چیک جو ہے یہ آپ پیپر کے اوپر بنا لیں پیپر کے اوپر ایزیلی بن جاتا ہے پیپر کے اوپر آپ نے چیک کی ٹریسنگ کر لینی ہے کوئی بھی پلین پیپر لے لیں کاغذ لے لیں اخبار لے لیں کوئی بھی چیزوں بھی آپ کے گرمی اویلیبل ہیں اس کے اوپر آپ نے جس طرح سے جتنا بھی چوڑا آپ نے کراوس ڈالنا ہے وہ آپ لائنز ڈراؤ کر لیں پینسل کے ساتھ وہ انہیں لائن جو ڈرو کی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ نے اس طرح سے ایک پائپنگ نکال لینی ہے پائپنگ نکالنے کے بعد آپ نے سلائی سے ایک ایک سلائی سے اس کو جوڑتے جانا ہے بس پہلے آپ نے ایک سائیڈ سی ساری جو آپ نے ڈرو کی ہوگی اس کی ایک سائیڈ پر آپ نے جوڑ لینا ہے پھر دوسری سائیڈ پر پیپر سے ابھی اس کو اتارنا نہیں ہے تو اس سے پہلے ہی آپ نے پہلے سلائی لگا کے اس سائیڈ کو جوڑ لیں پھر سائیڈ سلائی لگا گئے اس سائیڈ پر جوڑ لیں تو بعد میں اس پیپر کو دوسری الٹی سائیڈ سے باہر نکال دیں تو آپ کا یہ چیک جو ہے یہ ایزیلی بن جائے گا ٹک ہے جی یہ سیکنڈ ڈریس ہے جی بائیڈری والا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے یہ فلاورز ہیں نیچے اس کا پورا پیچ ورک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سٹیچ کیا ہے اس پورشن کو ہم نے نیچے سے جو ہے یہ لانگ آپ کے لیندھ جتنی آپ کی لیندھ ہوتی ہے وہاں تک جتنا بھی میکسی سٹائل میں لانگ فروک ہوتا ہے یہ وہ والا ہے سینٹر سے اس کو ایک کٹ دے دیا ہے پائپنگ لگا دی ہے اندر والی سائیڈ پر یہاں پلیٹ سے ٹھیک ہے اور یہ پائپنگ جو ہے یہ اوپر سے پوری لاسٹ تک آئی ہے پہلے اپنے پلیٹ سٹائل کے باوڈی کے ساتھ اس کو دونوں سائیڈ کو اٹیش کر لینا ہے سینٹر میں کٹ چھوڑ دینا ہے اوپر والی سائیڈ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے کٹ چھوڑ دینا ہے لیکن اس سائیڈ کو اس سائیڈ سے جوڑ دیں اس سائیڈ کو اس سائیڈ سے جوڑ دیں اور بعد میں پھر آپ لاسٹ مسکی پائپنگ کریں گی تو پائپنگ کرنے کے بعد اندر جب کپڑا لگاتے ہیں ہم نے اس پائپنگ کو جب اٹیش کرنے کے بعد تو وہ ہم نے تھوڑا سا چھوڑ کے اتنا سا پورشن ایک انچ کا چھوڑ کے پھر اندر کپڑا لگایا ہے تاکہ یہ کٹ جو ہے یہ اس طرح سے کٹ بن جائے پھر راؤنڈ نیک بنا کے اس کے اوپر یہ پائپنگ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اسی کپڑے سے اوپر سے اس طرح سے ایک آپ نے جیکٹ سٹائل میں یہ پٹی لگا لی ہے پٹی کے ساتھ ساتھ ایک لیس لگا دی ہے اور لیس جو ہے سلیو کے اوپر بھی کچھ اسی طرح سے ہے اوپر ایک لیس لگای ہے بیل باطم آپ نے سلیو کٹنگ کر لینی ہے اوپر آپ نے لیس لگا دینی ہے نیچے آپ نے اس طرح سے یہ والی ٹسل والی لیس ہے تو اس طرح سے یہ بھی ایک طرح کی ڈیزائننگ ہو جائے گی اور یہ امبائیڈری والا ڈریس جو ہے یہ یہاں سے امبائیڈری میں ہیں اوپر اس کا پرنٹ کپڑا ہے کیونکہ اس کا فرنٹ یہ تھا بیک یہ تھی ہم نے اس فرنٹ سالی سائٹ کو تھوڑا لانگ فرو کر کے نیچے والی سائٹ پہ کر دیا اور باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر پرنٹ لگا دی ہے اگر سادہ شرٹ ہوتی تو فرنٹ یہ والا ہوتا اور بیک سائٹ یہ والی ہوتی اور سلیو یہ والی ہوتی لیکن ہم نے اس کو فروک میں لا کے اس کو تھوڑا سا اس کا لک جو ہے نا وہ چینج کر لیا ہے ٹھیک ہے بیک سائٹ اس کی بلکل پرنٹیڈ ہی ہے یہ دیکھیں تو آپ جو اس طرح سے امبائیڈری ڈریس ہیں ان کی لک جو ہے وہ اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں نیکس میرا یہ والا سوٹ ہے جی سوٹ کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے پوری شرٹ جو ہے وہ امبائیڈری والی ہے سلیو اس کی سادہ سادہ سے ہیں اور اس کا اس طرح سے توپٹا ہے اس کے اوپر ہم نے سلیو کے اوپر یہ لیس لگا دی ہے یہ والی لیس آپ کو مارکٹ میں آج کل بہت اویلیبل ہے اور بہت پیاری لگتی ہے پائپنگ والی لیس تو سادہ نہیں کیا ہے یہاں بلکل ہی پلین ہے تو ہم نے تھوڑی سی لیس لگا کے یہ دیکھیں یہ اس کا گھیرا ہے گھیرے کے نیچے ہم نے لیس لگائی ہے اور اندر ہم نے سارے جامعبار کی پٹی لگائی ہے اس سے اس کا لک جو ہے وہ تھوڑا پیارا ہو گیا ہے سائٹ کے اوپر یہ جو اس طرح سے جامعبار کا پٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے وہ بھی محرون میں اچھی لگ رہی ہے اور یہ اس کی لیس آگئی ہے اس کے ٹراؤزر پر ڈیزائننگ کر لی ہے اس طرح سے یہ سکیلپ ہیں اس طرح سکیلپ بنا کے تو اوپر اس طرح سے چار پلیٹس ڈال دی ہیں ٹراؤزر پر بھی ڈیزائننگ ہو گئی اور یہ اس کے ساتھ اس کی خوبصورت سی جے کارٹ کی شال ہے تو اس طرح کے جو سوٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ تھوڑی بہت اگر لیس لگا لیں اور لیس میں یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی سادہ لیس ہو زیادہ مطلب آپ ہیوی لیسز نہیں لیں اگر آپ کا باٹم جو ہے گھیرا جو ہے وہ ایمبائیڈری والا زیادہ ہے تو لیس جو ہے وہ آپ تھوڑی سی لائٹ لیں تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا سوٹ جو ہے یہ پرنٹ وید ایمبائیڈری ہے اس کی سلیف کے اوپر یہ سارے ایمبائیڈری کی ہوئی ہے یہ والی اور سلیف کے اوپر ہم نے آگے جو ہے یہ صرف ایک چھوٹی چھوٹی سی لیس لگا دی ہے یہی لیس جو ہے یہ سارے دوپٹے پہ بھی لگا دی ہے ٹھیک ہے اور یہی لیس جو ہے اس کے سارے گھیرے چاک پہ بھی لگا دی ہے اندر ساتھ میں پٹی بھی لگائی ہے ساتھ میں ٹھیک ہے اور یہ والی لیس جو ہیں یہ میں نے لگانا آپ کو بتائی ہیں کس طرح سے آپ نے یہ لگانی ہے اور اس کا جو نیک ہے وہ ہم نے اس طرح سے تھوڑا ہیدر آبادی سٹائل میں رکھا ہے گول کے نیچے ہلکا سا گلائی میں یہ رکھ کے تو ساتھ میں یہ والی جو دوری ہوتی ہے دوری ٹسل ہوتا ہے یہاں ڈوری ٹسل بان دیا ہے آپ نے اس طرح سے کر لیں کہ آپ یہ دیکھیں میں نے اس کے پانچے پر نیچے بھی لیس لگائی ہے اور اسی کلر میں پھر میں نے شاکنگ کیونکہ اس کا ٹراؤزر ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے یہ سلائی لگائی ہے موٹے دھاگا نہیں ہے یہ بالکل مشین والا جو سمپل دھاگا ہوتا ہے وہ دھاگا ہے تو آپ اس طرح سے دو دو بار اگر سلائی لگا لیں گے تو ایزی ہو جاتا ہے یا اگر سنگل لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اس طرح سے کریں کہ آپ تھوڑا موٹا دھاگا جو اینکر کا دھاگا ہوتا ہے وہ فرقی میں چڑھا لیں اور اس کے اوپر آپ اس کی الٹی سائیڈ سے سلائی لگائیں الٹی سائیڈ سے سلائی لگائیں گے تو اس کا افیکٹ جو ہے آپ کی سیدھے والے سائیڈ پر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ ٹریس کر کے اس طرح سے بھی ایک بھی اگر آپ ٹریس کر لیں گے تو سیکنڈ والی آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گی گیپ کا آپ بلکل خیال رکھیں جتنا جتنا گیپ چھوڑنا ہے تو آپ سلائی لگانے سے پہلے اگر اس کو ٹریس کیا ہوگا تو بہت ایزی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اوپر اکس سلائی لگا لیں گے تو آپ کچھ بھی جو ہے اس طرح سے بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے چھوٹے چھوٹے سی آڈیاز لے کر اور امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ